ایک یہودی لڑکی گاؤس پاک سے محبت کرنے لگی پیار کرنے لگی اور ان کی کنیز ہو گئی اتفاق سے اس کی شادی کے دن آئے گا تو اس نے اپنے اببہ سے کہا کہ میری شادی کے دن گاؤس پاک کو بھی دعوت دینا گاؤس پاک بھی تشریف لائیں گے کہا ٹھیک ہے دعوت دیں گے اب وہ تھے سب عیسائی گاؤس پاک کو کہا کہ حضرت میری بیٹی آپ کی کنیز ہے آپ سے محبت کرتی ہم عیسائی لوگ ہیں لیکن آپ دعوت میں ہمارے آئیں گے اور اس پاک نے کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ وقت پر دیکھا جائے گا پھر وہ بارات نکلی وقت دانا تھا بارات نے اب جب بارات نکلی تو رستے میں داکو نے اس کو قتل کر دیا دھولے کوئی قتل کر دیا جب بارات کی بجائے جنازہ آ گیا جب جنازہ آیا تو اس کی تو خوشیاں لٹ گئی مسائل ہو گئے اللہ اکبر اس کے باپ نے کہا بیٹی سے بیٹی تو سہاگن بننے سے پہلے بیوہ ہو گئی اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیٹی اس کا جنازہ آ رہا ہے تیرے انہوں والے شوہر کا اس کی گردن کٹ لی گئی اس کی روح نکاہ ایسا نہیں ہو سکتا میں گوز پاک کی کنیز ہوں میرے گھر سے خوشیاں کبھی روٹ نہیں سکتی میرے گھر سے خوشیاں کبھی روٹ نہیں سکتی میں گوز پاک کی کنیز ہوں مسئیبت میرے دروازے پہ آ نہیں سکتی میں گوز پاک کی کنیز ہوں کہا بیٹی وہ مر گیا ہے اس کا باپ نہیں جانتا ہوتا گوز پاک کی شان کیا ہے کہا کچھ بھی کرو وہ جنازہ ابھی اٹھانا نہیں جب تک کہ میں مدرسہ قادریہ اور خانکہ قادریہ میں آذری دے کر کے نہ ہوں تو کہا بیٹی وہ مر گیا اس کے آخری صورت دیکھ لے کہا نہیں جب تک گاثبہ کی خانکہ میں نہ جاؤ اس وقت تک کہ میرے ہونے والے شوہر کا جنازہ نہ اٹھایا جائے اس کے بعد اس کو لے جایا گیا خانکہ میں گئی مدرسہ قادریہ میں میرے مرشید گاثبہ درس دے رہے تھے قدموں پہ گیر گئی کہہ لگا کہنے لگی مرشید میں نے تو محبت آپ سے کی ہے میں نے تو محبت آپ سے کی یہ اور بات ہے میرا مذہب ہی سائی ہے لیکن پیارے تو زہرہ کا لال ہے تیرے یہاں مذہب نہیں دیکھا جاتا تیرے یہاں تو سب کو نمازہ جاتا ہے کہا ہوا کیا کہا کہ خوشیوں کی سوگات آنے سے پہلے رونٹ گئی بہار سے پہلے خضا آ گئی گھر بسنے سے پہلے اجا گیا اور وہ بھی تیرا کہلانے والی ہوں تیری کہلانے والی ہوں تیری کلیس کہلانے والی ہوں میرے مرشید گوست پاک کرنے کی نظر فرمائے گوست پاک نے کہا چلو جب گئے تو دیکھا کہ گردن کٹی ہوئے دولہ پڑا ہوا ہے میرے مرشید نے گردن جوڑی اور کہا کم بیزن اللہ دیکھا تو وہ زندہ ہو گیا کہا جا پھر اپنا گھر بسا لے وہ اس کا کیا گھر بسا کئیوں کے دل کی دنیا بس گئی انہوں نے کہا اب شادی بعد میں رچے گی پہلے تو ایمان کی رمک رچے گی اور وہ سارے عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو یہ ہے گوست پاک کی شان اس لئے گوست پاک کا محبت کا ماحول گھر میں پیدا کرو بچے بچے کو گوست پاک کا عاشق بناو اپنے بچوں کو یہ واقعات سناو اپنے بچوں کے ہاتھوں میں گوست پاک کا ڈامن پکڑاؤ اپنے گھروں کے اندر بچوں کو سکھاؤ بیٹا گرتے وقت یا گوست المدد کہلی اگر ہڈی نہیں ٹوٹے گی یہ مزاق کی بات نہیں ہے یقین پیدا کرو یقین انشاءاللہ برکت نصیب ہوگی